ایک چیز اور کہنا چاہوں گا کہ یہ کیوں سمبھا ہوا ہر چیز ریپینٹ ہوتی ہے آپ کی سوچ پر آپ کی نیت پر بہت بڑے بڑے آرگاہ پچھلے اٹھا سالوں سے میں اس انڈسٹری میں ہوں میرے ساتھ کے جو اس ویبینار میں بیٹھے کئی ایسے بھی ہیں جو 20 سالوں سے ہیں انہوں نے بہت ساری دنیا دیکھی ہے کئی کئی گھاٹ کا پانی پیا ہوا ہے انہوں نے سارے لوگوں نے they know very well کی چیزیں بہت بڑی ہوتی ہیں لیکن کچھ سدھانت اور کچھ values کے نہیں ہونے کی وجہ سے وہ ہمیشہ crash کر جاتی ہیں لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں گا ہمارے on pursue کے principles کے بارے ہمارے جو سوچ ہے وہ یہ ہماری values کیا ہے جتنے بھی آپ دیکھیں گے societal یا medical یا corporate models ہیں وہ old science پر value کرتی ہیں اور old science کا principle یہ ہوتا ہے principle of competition اور وہ ہمیشہ ان کا thought ایک ہی رہتا ہے soul thought یہ رہتا ہے how can I benefit میرا کیسے فائدہ ہوگا میں کیسے بڑا بنگا میرے بارے میں زیادہ لوگ کیسے بات کریں یہ ساری چیزیں ابھی تک کے سارے organization نے اسی پر focus ہو کر کام کیا ہے اور وہ old science کو value کرتے ہیں but my dear friends on pursue old science پر value نہیں کرتا ہے old on pursue new science پر value کرتا ہے اور یہ new science یہ کہتا ہے کہ اب اس new science کا principle ہے principle of cooperation and principle of mutual benefits so on pursue is best on cooperation and mutual benefit مطلب ایک دوسرے کا سیوگ کر کے اور ایک دوسرے کے فائدے کے لئے ہم لوگ کام کر رہے ہیں اگر آپ ہماری آہ آہ آن پیسیو میں آنے والے سمجھ میں کوئی consumer بنتا ہے اور آن پیسیو کو فائدہ پہنچا رہا ہے تو آن پیسیو ان consumers کو return کر رہا ہے اور ان کا فائدہ پہنچا رہا ہے ان کو فائدہ کر رہا ہے سو ہمارا ایک principle ہے how can we benefit others ہم لوگوں کا زیادہ سے زیادہ فائدہ کیسے پہنچا سکتے ہیں اور یہاں پر جتنے بھی لوگ founder بننے والے ہیں جتنے بھی لوگ affiliate بننے والے ہیں کل کو ہمارے customer بننے والے ہیں consumer بننے والے ہیں سب لوگوں کے ساتھ یہ ہی ہونے والا ہے جو میں بات کر رہا ہوں so my dear friends on passive is a very real state of the art technology driven internet business ہے یہ ایک ایٹی company ہے اور یہ سارے business content solution provider ہے my dear friends اور یہ artificial intelligence based online marketing business solution provider ہے اور اس solution provider artificial intelligence کی technology کے ساتھ میں اتنے شاندار products انہوں نے بنائے ہوئے ہیں جو ہر product اپنے آپ میں ایک billion dollar cap کا product ہے اور اس کو بنانے والے اچھ سکھر کے employee ہیں higher label کے you know professionals جنہیں تیار کر رہے ہیں جن کے بارے میں اس نے پچھلی بار کہا تھا کہ یہ جو بھی بنا رہے ہیں ان میں واپس یا کچھ بھی پھر سے بنانے کا یا zero سے پھر سے ختم کر کے یا یہ خراب ہو گیا اس کو پھر سے سرک اور ایسی کوئی انجائز نہیں ہے بہت اچھے رنگ سے execute کر رہے ہیں اور مجھے بڑا گروہ ہو رہا ہے یہ بتاتے ہوئے اپار حرس کے انموتی ہوتی ہے کہ یہ سارے کے سارے انڈینز plane کے دوارہ ہی تیار کیا جا رہا ہے my dear friends جب ہمارے founders انڈیا میں دس بارہ کی سنکھیا میں بھی نہیں تھے اس سمیے سے ہمارا bangalore office open ہے اور آج ہم نے بہدراباد میں ہائی ٹیک شیٹی ہیدراباد بھی یہ office open کیا ہوا ہے اور آنے والے سمیے میں ہم لوگ اور بڑے بڑے office open کرنے والے ہیں so my dear friends یہ جو میں نے thought بتایا how can we benefit others آنے والے سمیے میں جتنی سلائٹس آنے والی ہیں یا جو پولٹس کے بارے ہم چرچہ کریں گے آپ سمجھ پائیں گے کہ یہ thought سے ساتھ relate ہو رہا ہے یا نہیں so ہم لوگ بات کرتے ہیں اس ساندھار سوچ کے پیچھے کے creation کی یہ CEO ہمارے جن کی photograph آپ دیکھ رہے ہیں ان کا نام ہے مستر ایس موفارا یہی CEO ہیں آن پیسیو کے اور یہ founder ہیں ان کو پچھلے بیس سالوں سے پچھلے بیس سالوں کا online industry کا انباؤ ہے اس کے پہلے انہوں نے کبھی بھی کوئی company run نہیں کی ہے لیکن کئی بڑے بڑے platform میں انہوں نے کام کیا ہے اور بہت جبرجد رنگ سے کام کیا ہے بہت اچھے پیسے کمائے ہیں جبرجد cash go maintain ہے ان کا آن پیسیو اگر میں یہ کہوں کہ پیسوں کے لیے launch نہیں کیے کیونکہ بہت بڑا کیس لو آرڈی maintain کر رہے ہیں انہوں نے جو ویس میں نے سروم بتایا اس کے حساب سے انہوں نے کیا ہوا ہے سو یہ ایک family man ہے ہمارے جیسے ہی پتنی ہیں دو بچے ہیں master of information technology commerce انہیں اگریزشن کیا ہوا ہے ہاورڈ انیویسٹی سے کافی سارے online business creations کے کورس کیے ہوئے ہیں دنیا کے top models جو بڑے بڑے جیسے والمارٹ گوگل ایپل جیز جیپی مورگن ویلز فارگو لینگڈین سکائپ ایسی بڑے بڑے ارگریزشن کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہوا ہے اور ریسرچ کیا ہوا ہے اس پر اس پر اپنی services بھی دی ہوئی ہیں اپنے support systems منا کر دیئے ہوئے ہیں سو ایک بہت ہی زیادہ huge experience on passive کے پیچھے ہیں سو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بہت ہی زیادہ سرکشت حویث سے آپ لوگوں کا ہمارے ان سی او کے ساتھ میں ہے so کیا ہم جس کی بات کرتے ہیں کہ ہمارے بارے میں اتنی بڑی بیویسونک کیا رہی کیونکہ ہم destructive innovation destructive technology ہیں کیا ہوتا ہے destructive innovation کیا ہوتی ہے destructive technology اس کے بارے ہم لوگ بات کرتے ہیں destructive innovation creates new market and resept existing ones by building a major position in a market that an existing company previously valued my dear friends اس پہ نہیں آتے ہیں ہمارے اپنی دیسی بھاسا میں بات کرتے ہیں destructive innovation وہ ہوتا ہے جو ایک چلتے ہوئے market کو نیا ڈیسا دیتا ہے ان کو نیا ریشیپ دے دیتا ہے اور اسی market میں اپنا اتنا بڑا ایک position acquire کرتا ہے جو اس کے پہلے کبھی نہیں ہوا جیسے کی اور وہ technology ایسی technology ہوتی ہے جو اس سمیے کی latest technology ہوتی ہے اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا ہے اور سب سے بڑی بات وہ technology لوگوں کو easily available ہوتی ہے اور اس سے easily لوگ correlate کر کے بہت زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں اور یہ ہی کرنا ہے کہ اتنی تیجی سے نئے consumer بن جاتے ہیں اس میں جس کے بارے میں کلپنا کرنا تھوڑا سا normal وقتی کے لیے ہم جیسے لوگوں کے لیے میرے لیے بڑا مسکر ہوتا ہے جیسے میں example لوں walmart کا walmart کو walmart بننے میں چالیس سال لگے اور you know کس طرح سے وہ بڑا ہوا سب کے سامنے case study ہے آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن my dear friends اگر میں یہ کھڑا ہو کر walmart کے آفتے کے سامنے کھڑا ہو کر یہ کہوں کہ میں walmart سے بڑا ایک retail chain بنانے والا ہوں تو ساید میرے لیے بڑا سنبھو سی بات ہوتی لیکن because of technology because of disruptive innovation ایک ویب سائٹ نے اس کو ہرا دیا اور اس کا نام ہے amazon.com amazon نے کچھ نہیں کیا آپ بالکل correlate کریں گے on passive کے ساتھ میں amazon نے کچھ نہیں کہا لوگوں کو ایک ایسی technology دی جس میں لوگوں کو آرام ملا آرام ملا کا مطلب انہوں نے کہا کوئی جورت نے دکان جانے کی آپ کو جتنا سامان دیکھا ہے جیسے دیکھنا ہے لٹکے دیکھنا ہے پلٹکے دیکھنا ہے جس single سے دیکھنا ہے آپ دیکھئے اس کے آپ اسے مانگا بھی سکتے ہیں پیسے دینے کی ضرورت نہیں جب گھر میں سامان آ جائے تب آپ پیسے دیجئے اور دور آپ پہن کر دیکھتے ہیں اچھا نہیں لگا تو واپس لے جائیے گھر سے نکلنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے گھر پہ بندہ آئے گا لے جائے گا اور آپ کے پیسے واپس ہو جاتے ہیں my dear friends یہ آپ دوسرا کچھ پرچیس کر سکتے ہیں یہ تو ہو گیا consumers کے لیے لیکن اس کے ساتھ جو vendors جڑے وہ vendors جیسے آج آپ یہاں فاؤنڈر بنے ہیں ٹھیک ہے نو ہزار شیاسی روپے دیکھ کر کے اور آپ کچھ بھی نہیں کریں گے تو بھی یہاں سپلتا ملنے والی ہے یہ question بڑا سا you know شروع میں بڑا penetrate بڑا panic کرتا تھا کہ یار ایسا کیسے possible ہے اگر میں فاؤنڈر بن کے حالی نو ہزار شیاسی دیتا ہوں تو کمپنی مجھے پیسے کیوں دے گی right so میں آپ کو example بتاتا دوں اس کے پہلے بیسک کہی چیزیں ہو چکی ہیں my idea friends اب میں بات کرتا ہوں amazon کی amazon نے کیا کیا سارے vendors کو کہا کہ آپ کو کچھ کرنے ہی جڑت نہیں آپ خالی ہمارے ساتھ participate کریں آپ کی marketing میں کروں گا آپ کے لیے گرہا بھی میلا کر دوں گا اور آپ کو جب ورستی آپ کی جب میں پیسے ڈالوں گا سارے vendors کوئی گرہا کوئی کھوستے ہیں کچھ نہیں کرتے ہیں اور amazon.com سب کے لیے یہی سب کرتا ہے اور آپ نے بھی نو ہزار شیاسی روپے جو پیشے کو دیا ہیں تو یہ نو ہزار شیاسی کے بیس پر ہی آپ کو سال بھر آپ کے نام سے کمپیننگ ہونے والی ہے on behalf of you کمپیننگ ہوگی اور اس کمپیننگ سے جتنے بھی لوگ آنے والے ہیں وہ آپ کے ہی structures میں آئیں گے اور اس structures کی وجہ سے آپ کو جب ورستی آپ کی جب میں پیسے ڈالے جائیں گے so my dear friends actually ہوتا کیا ہے کہ disruptive innovation ایک superior technology ہوتی ہے اس سمیاز تک کی سب سے best technology ہوتی ہے اور کم داموں میں viable ہوتی ہے اور آسانی سے use کرنے والی ہوتی ہے اب on pass you کی disruptive innovation اگر بات کروں تو یہ true disruptor ہے کیونکہ اس کے پہلے جتنی بھی innovations آئے ہیں اس میں بہت ہی سارا سماج سماج کا سارا ورگ اس میں نہیں جڑا ہے ایک special class یا کبھی costly ہونے کے وجہ سے low end consumer نہیں جڑ پائے ایسی ساری چیویں لیکن on pass you true disruptor ہے جس میں سارے لوگ جڑنے والے ہیں کیونکہ یہ دنیا کی سب سے latest اور سب سے آدھونی technique ہے جسے اے آئی کہا جاتا ہے اور یہ دنیا کی سب سے سستی technology ہے اور یہ آسانی سے use کرنے کی جگہ میں کہوں کہ یہ hands free technology ہے اور یہ technology automatic 100% تو کوئی بھی اس میں participate کر سکتا ہے اس لئے یہاں پر all over the world میں جو اے آئی جو آنے والے سمجھے سب کی you know اس میں صرف corporate structures یائیں گے ایسا نہیں ہے سماج کا ہر ورگ آنے والا ہے اور یہی کہانے کی یہ جو technology یہ جو innovation ہے اس کے بارے میں ایک بھائی سانی اور کی جاری ہے جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا ہمارے بارے میں ان پیشوی بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ وہ کمپنی ہے جو سپر یونیکارن یونیکارن تو بنے گی بنے گی آنے والے couples of year couples couples of year میں کچھ ہی سالوں میں اس میں 3.5 سے 4.5 billions لوگ participate کرنے والے ہیں تین سو پچاس کروڑ سے ساڑھے چار سو کروڑ لوگ تک اس میں آنے والے ہیں my dear friends so اگر آج آپ founder ہیں اور اس دارہ آپ کے structure میں ہونے والا ہے تو آپ amazing آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کا future کیا ہے ہاں پر my dear friends so پانچ disruptive technology کے ہم بات کریں گے جیسے کہ میں نے پہلے promise کیا تھا کہ اس کے پہلے تین کے ہم بات نہیں کرتے internet of things virtual reality 3D printing سب نے آدھار پر پرورتن کیا سیکھڑوں لاکھوں لوگوں کی life کو transform کیا بٹ ایک ایسی technology blockchain جس کے بارے میں ہم لوگ جانتے ہیں ہم لوگ کے سامنے گھٹیت ہوئی ہے دو جار آٹھ دو جار نو سے کہانی چال ہوئی دو جار دست میں بلکل floor پر آ گئی اور اس کے بعد دو جار دست سے لے کر دو جار بیس ابھی دس سال نہیں ہوئے my dear friends اربو کھربو ٹریلینڈ ڈالر انڈسٹری کا اس میں آدھار بھوت پرورتن آیا ایک ایسا solution دیا گیا ہر چیز میں solution اگر ملتا ہے لوگوں کو اور وہ easy ہوتا ہے اور لوگوں اس میں involve ہو جاتا گیا so payment get waste کو لے کر کے بہت جب جو solution آیا یہ کیسی ٹیکنو آدھی ہے جو ہندیٹ پرسنٹ سیکیور ہے اور ہندیٹ پرسنٹ ٹرانسپرینڈ ہے اور یہی کرنا ہے کہ سارے بینکنگ سیکٹر سارے کارپر سیکٹر سب اسے بہت تیجی سے accept کر رہے ہیں جن لوگوں نے بھی دو جار آٹھ یا دو جار دس کے دوران اسے استعمال کیا اور اس پر believe کیا اور اس پر کام کیا آج ان کی لائپ بدل چکی ہے اور نہ صرف انہوں نے اپنے اپنے لائپ بدل دی بلکہ اپنے ساتھ لاکھوں کروڑوں لوگوں کی بھی لائپ کو انہوں نے you know transform کیا my difference so یہ ایک ٹکنو آجی اسی تھی جو کچھ ہمارے کو سنتے ہیں رات میں اور سو جاتے ہیں تو آپ صبح صبح جب یوٹیوب کو پھر سے اوپن کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں وہاں پہ کس اور کے بہت سارے options میں جاتے ہیں یا آپ نے معلوم کوئی جسے ہماری you know mailah work ہیں کاری سکتی ہیں وہ کسی this is کوئی بھی کوئی بھی آپ نے پکوان بنانے کی ویدی کو انہوں نے وہاں پہ دیکھا تو اس کے related بہت ساری چیزیں پھر automatic آنے لگتی ہیں یہ AI کام کرتا ہے سرس میں ساری چیزوں پہ آج facebook پر آپ ہیں AI کو سب پتا ہے کہ آپ کونسی چیز کو share کرتے ہیں کونسی چیز پر آپ comment کرنے والے ہیں آپ کے behavior pattern تک کو read کر کے رکھا گیا ہے my dear friends اور ہمیں نہیں معلوم ہے ٹھیک ہے یہ AI کر رہی ہیں اب ہم بات کرتے ہیں بہت سپل چیز کی جیسے ہم پہلے گھر car war چلاتے تھے تو car جاتے گھر راستہ پوچھتے تھے کسی سے کہ یہ کہاں پڑے گا تو سامنے والا بولتا تھا کہ مندر آئے گا پھر بڑا والا پیلے رنگ کا ایک گھر آئے گا اس کے بعد آگے جاؤ گے تو بائن تائم ہو جانا تو وہیں پہ آپ کو جانا ہے تو ہم لوگ ایسا کیا کرتے تھے اس سمیں لیکن اب ہم ایسا نہیں کرتے اب ساید ہی کوئی راستہ پوچھتا ہے اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں ایک AI کا استعمال کرتے ہیں اور اپنی destiny جو بھی ہوتی ہے گوگل map پہ ڈال دیتے ہیں standard 2427 service ملتی ہے نہ اس میں کوئی تھکتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے کیونکہ وہ machine ہے my dear friends اور اتنی accuracy کے ساتھ وہ perform کرتی ہے کہ وہ یہ کہتی ہے next 400 meter پہ آپ کو left دینا ہے next 100 meter پہ بھی فلسٹیٹ جانا ہے کتنا traffic اس روڈ پہ یہ تب کو بتا دیتی ہے my dear friends so یہ technology AI ایسی ہے جو آپ کی زندگی کو بہت آسان بنانے والی ہے اور بہت ہی زیادہ آسان جب چیزیں ہوں گے اور بہت دیلوں لوگ available ہوں گے تو natural ہے کہ آپ کو تھوڑا سا cost use کی کم پڑنے والی ہے آگے چل کر کے اب میں تھوڑا سا اور بڑے روپ میں اگر بات کروں AI کی تو سب سے ساندھر example ہے driverless car آنے والے سامنے میں cycle سے لے کر کے cars لے کر ہر ایک چیز you know driverless ہونے ہو گئی ہیں تو driverless car اتنی زیادہ accurate ہے اتنی زیادہ perfect ہے کہ وہ اسے پتا ہوتا ہے کہ کہاں پر no red signal پر رکھنا ہے green ہوتے جانا ہے تو اس کے accidental chances بھی بہت کام ہوتے ہیں ابھی کلی پرسوں میں ایک paper کا ایک کوئی cutting کسی نے مجھے share کیا تھا کہ accident ہونے کے پہلے کی سمبھاؤناوں کو بھاپ لے گا AI یہ کہنا چاہوں گا کہ AI صرف corporate sectors یا banking sectors تک ہی سمید رہنے والا نہیں ہے بلکہ سمات کی 70 سے 60% لوگ اس کا استعمال کرنے والے ہیں اور بہت بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر آنے والے ہیں اور جس اس کے بارے میں اب ہم لوگ باتیں کر رہے ہیں اس کے بارے میں اس وفارہ صاحب نے 2017 سے ریڈی کر کے پورا platform رکھا ہوا تھا اور وزرری آدمی یہی ہوتے ہیں جو آنے والے 5 سال کو پہلے دیکھ لیتے ہیں اور انہوں نے اس کو دیکھا اور سارے کے سارے پورڈٹس سارے کے سارے ٹھولز ہمارے جو ہیں وہ AI بیسڈ ہیں my dear friends سو ہم لوگ یہ ٹھولز کی ہم بات کر رہے ہیں تو یہ تھوڑا بلوک جا رہا ہے تو اس کو منیج کریں گے آپ لوگ دھان دیں گے کوئی دکت نہیں ہے پریشان ہونے جورت نہیں ہے یہ تھوڑا ٹیکنیکل ایرر ہے جس سے چنجن اپٹیمائزیشن ڈومین نیم ایسے بہت سارے تو صرف ڈودہ پندرہ یہاں پہ دکھائی دے رہے ہیں یہ سارے کے سارے ٹھولز AI بیسڈ ہیں my dear friends اس پر ہم جب بات کریں گے ڈومین نیم پر چرچہ کریں گے آپ کی پورڈٹس پر چرچہ کریں گے تو اس کو ہم لوگ تھوڑا سا سامل کریں گے ہم بات کرتے ہیں اپنے ایکو سسٹم کی یہ ہمارا ایکو سسٹم ہے جس کی کئی طرح کی پچر ساب کے پاس ہیں ٹھیک ہے یہ ایکو سسٹم بتانے کے پہلے اگر میں آن پیسیو کے سسٹم کو آگے بڑھاؤں اور یہ کہوں کی بیچ میں ایک بہت اچھا سا ورڈ ایس نے ڈیفائن کیا کیٹمو کیٹمو بول کر کہ انہوں نے بہت زیادہ ہلچل مد آجی بہت دنوں تک گھلچل مچی رہی کیٹمو کیا ہے کیٹمو کیا ہے کیٹمو کیا ہے کیٹمو مطلب آن پیسیو ہے اگر آٹھ سیکنڈ میں اگر آپ کسی کو بتانا چاہیں کی آن پیسیو کیا ہے تو آپ کیسے دکھتے ہیں کیٹمو کیٹمو مطلب سی اے ٹی ای 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 او سی سٹینڈ کرتا ہے کمپلیٹ ڈیجیٹل سلوشن کو یہ جو آپ آن پیسیو کا ایکو سسٹم آپ دیکھ رہے ہیں برا کر رکھے گی چاہے ویب سیٹ بلڈر کی بات کر لیں ویڈیو کانفرنسنگ کی بات کر لیں ڈومینیم کی بات کر لیں ویڈیو ای میلنگ کی بات کر لیں یا نہیں تریمیوریل کی بات کر لیں لیکیڈ ہوسٹنگ کی بات کر لیں ہر ایک چیت سے رائٹ اور یہ سٹینڈ سی سٹینڈ کرتا ہے کمپلیٹ ڈیجیٹل سلوشن کو اور اس کے بعد اے ہے اے ہے آٹومیٹیڈ اس کے لئے آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے each and everything is AI-based آٹومیٹک ہے یہ سو اون پیسوی کا پریٹ فارم کمپلیٹ ڈیجیٹل سلوشن دیتا ہے اور ہنڈیڈ پرسنٹ یہ آٹومیٹڈ ہے اور تری اس کو کہتے ہیں ٹارگیٹڈ ٹریفک ٹریفک تو میں کئی جگہوں سے ملتا ہے بات یہ ٹارگیٹڈ ٹریفک ہے جس میں کلوزی ہونے کے چانسز نائنٹی پرسنٹ ہوتے ہیں آپ کے جو ٹریفک ملنے والا ہے وہ اتنا زیادہ پاریباسیت اور ٹارگیٹڈ ہے کہ وہ کلوز ہونے کے چانسز میں زیادہ ہوتے ہیں اور ایم اوز ٹرینٹ کرتا ہے منی سے سو میڈیر فرنڈز آٹھ سیکنڈ میں پریباس آجی ہو گئی on پیسوی is a complete ڈیجیٹل سلوشن اور یہ ہنڈیڈ پرسن آٹومیٹڈ ہیں اور ساندھار ٹارگیٹڈ ٹریفک آپ کو ملنے والا جس کی وجہ آپ بہت پیسے کمانے والا ہے that's all ٹھیک ہے اگر ہم بزنس پان کی بات کریں تو آٹھ سیکنڈ ابھی نہیں اس پر سیمپل ہے 3 and free right اس کے بعد سب کچھ free ہے باتا ہی رہے گا اور آپ خالی رکھنے کانگ ہوگی خالی اپنے دماغ کو سمترد رکھے گا خراب ہونے کے پربل چانسز ہیں اتنا پیسہ آنے کے چانسز ہیں so my dear friends اب ہم بات کرتے ہیں ایکو سیسٹم کی یہ ایکو سیسٹم میں نے آپ کے بارے بات کی اب اسی بیس پر ہم نے اے اے بیس بہت سارے پورڈٹس بنا کر رکھے ہوئے اور وہ پورڈٹس ایسے ہیں جیسے او ویلٹ ہے او کنیکٹ ہے او نیٹ ہے او می لائف ہے او بلیس ہے او سٹاف ہے او او مطلب کیا او سٹینڈ کیا کرتا ہے میں نے کئی بار بتایا ہے او اور رینڈو کو جہاں سے کمپنی ہے یا آن پیسیو کا او ہے یہ ایسا ہم لوگ کا واید اسے کچھ بھی لگا سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں لیکن جو میں سمجھ پا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ سارے پورڈٹ جب ایک ایک فیچر جب اس پورڈٹس آپ دیکھیں گے ایکسٹر آرڈریف فیچر ہیں لیٹس ٹیکنالوجی کے ساتھ میں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ اس طرح کی چیزیں پہلی بار سولوشن کے روپ میں لوگوں کو مل رہی ہیں لوگ نہ دوڑ کر لینے والے ان سارے سولوشن کو ایکسٹ کرنے والے ہیں اور دیکھتی ساتھ ان کے موہ سے نکلنے والا ہے او مائی گاڈ ایسا بھی ہو سکتا ہے اس لیے سب میں ہم نے وہ لگایا ہو ہے او کنیکٹ او اکیڈمی سب ایسی چیزیں ہیں میں آج سب کو ڈیفائن نہیں کروں گا آپ کے پاس بہت سارے آپسنس ہیں یوٹیوب ہے فیسگوک ہے سب جگہ ہم نے ان پروڈٹوں کے بارے میں تھوڑی تھوڑی چرچائے کر کے رکھی ہوئی ہیں ہم لوگ ایک پروڈٹ کو اٹھاتے ہیں اور ایک پروڈٹ سے آپ کا کیا فائدہ ہے اس پر ہم لوگ بات کر کے آگے بڑھ جائیں گے میڈیا فیڈٹس جتنے بھی یہ پروڈٹ ہیں سارے کے سارے موسٹ وائرل پروڈٹس ہیں سارے کے سارے ٹھیک ہے سارے کے سارے موسٹ وائرل پروڈٹ ہیں اور ہر پروڈٹ اپنے آپ میں ایک بلین ڈالر پروڈٹ ہے بلین ڈالر کیپ کا پروڈٹ ہے کمپنی کے ہر پروڈٹ اگر اتنے وائرل ہوتے ہیں اور ہر پروڈٹ اگر اتنے بڑے بنتے ہیں بہت بڑے ریونی کو جنرئیٹ کرتے ہیں تو کمپنی بہت بڑی بڑتی ہے understood ہے لیکن what about you آپ founder ہیں کمپنی کی تو understood ہے کہ یہاں پر ہمارا ایک slogan ہے ہم نے جو سوچا تھا سرم بتایا تھا جو وہ یہ کی how can we benefit others ہم لوگوں کا فائدہ کیسے زیادہ کر سکتے ہیں تو my dear friends ہر product کی growth کے ساتھ آپ کی growth inbuilt جڑی ہوئی ہے automatic by default جو جو product بڑھتا جائے گا وہ ایسے ویسے آپ کی growth بڑھتی چلی جانے والی ہے اور وہ کیسے ہوگا اس کو بھی ہم سمجھتے ہیں جیسے ہمارا ایک وڈٹ ہے او کنیکٹ او کنیکٹ ایک communication platform ہے communication کی دنیا کا بہت بڑا دھماکہ ہے یہ the moment یہ launch ہوگا بہت بڑی دھمک ہونے والی ہے اور دنیا کے ہر لوگ اسے accept کرنے والے ہیں وہ اس لیے جیسے اس کو سندھانے کے لیے میں ابھی آپ سے میں روبرو ہو رہا ہوں اسے بات کر رہا ہوں بخاتب ہوں آپ لوگوں کے ساتھ میں زوم کے دورہ زوم ایک ایسا communication platform ہی ہے جہاں پر ہم لوگ ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں ہم لوگ ویڈیو سیئر کر سکتے ہیں سیئر کر سکتے ہیں ویڈیو کانفرنسنگ کر سکتے ہیں اس میں چیٹنگ کر سکتے ہیں اس میں ہم لوگ اور ایک ویبینار لے سکتے ہیں ویسا رائٹ اور بھی کچھ فیچر ہوں گے جو میں use نہیں کرتا ہوں ٹھیک ہے لیکن میں اگر بات کروں کہ ہمارے ویڈیو کانیٹ کی تو ویڈیو کانیٹ کے فیچر ایسے ہیں جو سنتے ساتھ ہی جو کی launch ہوتے سمجھیں آپ کو بتائے جائیں گے سننے کے ساتھ یا آپ کے موہ سے نکلنے اوہ مائی گاڈ ابھی تک میں کیا use کر رہا تھا رائٹ آپ کو ایک چیز اور سامنے میں آنے والی ہے کہ اگر آپ zoom use کر رہے ہیں تو free up cost اس میں کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اگر آپ free up cost use کرنا چاہتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ سو لوگوں کے ساتھ بیٹھوں گا اس سے نیچے بیٹھوں گا تو free up cost ہے یہ سوچنے کا طریقہ ہے اپنا اپنا لیکن سو لوگوں کے ساتھ اگر آپ بیٹھتے ہیں یا سو سے کم لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو actually free up cost free up cost ہے لیکن میرے حساب سے free up cost اس لیے نہیں ہے کیونکہ 40 میٹ بعد وہ بند ہو جاتا ہے 40 میٹ بعد اگر بند ہو گیا تو آپ کی میٹنگ ادھوری رہ گی تو کیا free ہے کچھ بھی نہیں ہے اگر آپ کو free up cost اگر آپ کو پوری میٹنگ لینی ہے تو آپ کو کچھ کچھ پی کرنا ہوگا جیسے آج ہجار لوگوں کی capacity کا یہ ویبینار ہے اور ہجار لوگوں کی میں بہت زیادہ کرتک ہوں آپ لوگوں کے پرتیب بہت ہی زیادہ کی ایک پانچ منٹ میں ہجار لوگ کمپیٹ ہو جاتے ہیں آپ پر اور ہمیں یوٹیوب لائیو کرنا پڑتا ہے پورے کے پورے سیشن کو سو مائے دیر فرنس اس کے لئے 350 ڈالر پر منٹ پے کیا جاتا ہے ٹھیک ہے 350 ڈالر اور اس کے بعد اگر ایک ہزار سے اوپر کی capacity کر میں کرتا ہوں تو اس کے لئے ہمیں بہت جادہ پے کرنا ہے اور 5000 کے اوپر اگر ہم کرنا چاہتے ہیں تو 6400 something کچھ ڈالر پر منٹ پے کرنے ہوتے ہیں مطلب لاکھوں روپے ہمیں پر منٹ اس کے لئے پے جسے ہم لوگ گرووار کی رات کی میٹنگ کرتے ہو اس کی capacity 10,000 کی ہے تو 6450 ڈالر پر منٹ پے کی جاتے ہیں اس کے لئے اب اس کے بعد ہم لوگ جو کرتے ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پہ بھی ٹیکنکل ایراد آتی ہی رہتی ہیں سو یہ جم کے بارے میں میں بات کر رہا تھا لیکن میں بہت دنواد دینا چاہوں گا کہ میں نے بہت کچھ کیا لیکن یہاں پر ایک کنکل میں بہت اچھے چھ فیچرز ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 15 جب ہم بات کریں گے یوں نو کیا کہتے ہیں اسے اور پیشو کنکل دیکھی میرے دماغ سکتر رہا ہے ہاں جیسے ہم لیمٹیسنز کی بات کرتے ہیں یا پرٹیسپیشن کی بات کرتے ہیں تو 10,000 تک کی لیمٹ ہے اس میں 10,000 لوگ 10,000 تک کا اگر فری اپ کاسٹ ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں 350 ڈالر کیوں دوں گا جنگ کو یا باقی کے 6,500 ڈالر کیوں دوں گا اور اگر میرے اندر یہ تھوٹ آ رہا ہے تو سب ہی کے اندر وہی آئے گا دنیا کی بڑی بڑی MLM کمپنیاں دنیا کی بڑی بڑی کارپیٹ سیکٹرزی کمپنیاں دنیا کا رہا ہے یہ آج پیسے دے رہا ہے لیکن اگر سلوشن ملے گا تو وہ جھوم کر وہاں پر چلا جائے گا اوورنائٹ سو میڈیر فرینڈز او کنیٹ ایک اوورنائٹ سیکسس پروڈکٹ ہے جہاں پر کروڑوں لوگ آنے والے اسی لئے میں نے سروع میں کہا تھا کہ ہر MLM کمپنی بڑے سے بڑی کمپنی آنے والے سمجھ میں آن پیسٹوی کے پیٹ فارم پر ہوگا تو میں نے کنیٹ کر کے رکھی ہوئی ہیں کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں اگر ایس سر چاہیں اوورنائٹ ریلیڈ ڈالر کی انکم کر سکتے ہیں ساری چیزیں ہیں لیکن انہوں نے یہاں پر کنسیومرز کے بارے میں بھی سوچا ہوا ہے ایک ایسا موڈل کریٹ کیا ہے جو کو آپریٹیو موڈل جسے کہہ سکتے ہیں اور ایسی موڈل سے ہی ہمیسا کرانتی ہوئی ہیں چاہے ہم بھارت میں وائٹ سفید کرانتی کی بات کریں کسی کی بات کریں سو میڈیر فرنڈز یہاں پر جتنے بھی لوگ اس کو یوز کریں گے اس پوڈلز کو یوز کرنے والے ہیں وہ سارے کے سارے لوگ اپنے کسٹمر بننے والے ہیں اور سارے کے سارے ہمارے جب کسٹمر بنیں گے تو کہیں نہ کہیں وہ آپ کے پیس ٹکچرز میں ہی آنے والے ہیں تو پیس ٹکچرز میں اگر آپ کے نیچے آئینے والے ہیں تو نیچرل ہے آپ کو اس کے بدے میں پیمنٹس ملنے والی ہے پیاؤٹس ملنے والے ہیں جو بھی ہمارا افیلیٹ مارکٹنگ پرگرام ہوگا کمپسٹسن پان ہوگا اس کے انشار آپ کو ملنے والا ہے اب یہ ہوگا کیسے بہت ساندھا ٹنگ سے ڈیزائن کیا گیا میں اس کو فٹا فٹ کہنا چاہوں گا پکڑنے کوش کریے گا بڑا سمپل سا طریقہ ہے جیسے آپ اونپیشو کے اوکرنٹ کو یوز کریں گے اوکرنٹ کو یوز کریں گے جب پہلی بار آپ یوز کریں گے تو آپ کو اس میں سائن اپ کرنا ہوگا سائن اپ کرتے سمیہ جب آپ دیں گے اپنا ایمیل ایڈی موبائل نمبر ایمیل ایڈی موبائل نمبر اس تینوں چیز کو کیا کہتے ہیں ڈیٹا اور پورا ٹرلین ڈالر ہنڈر ٹرلین ڈالر یا کسی بات کریے پورا کا پورا پیسہ اس کے آجو باجو ہی گھوم رہا ہے اور اسی کی وجہ سے بن رہا ہے سو مائی ڈیر فرنڈ جیسے ہی آپ یہ دیتے ہیں آپ ہمارے یہاں یوزر بنتے ہیں اور آپ کو ایک ایمیل ویریفیقیسن جاتا ہے اور ایمیل ویریفائی کرتے ہی آپ ہمارے ریسٹڈ یوزر بن جاتے ہیں اور آپ کو ہماری کمپنی کا پورا کا پورا ایکو سسٹم کا ڈیمو آپ کو ساتھ دن کے لیے ملے جاتا ہے اور جیسے اس ڈیمو میں آپ پر فارم کرتے ہیں اس کے بعد جو اور بھی جی لوگ ہیں وہ آپ کے بائی ڈیفالٹ آپ کے پروسٹر میں دکھائی دینے سٹکچر میں دکھائی دینے سروع ہو جاتے ہیں اور اس کے یہاں پہ آپ کو ڈالر بننے چال ہو جاتے ہیں اور ہمیں صاحب کو میل آئے گا کانگریچلیشن یو گاٹ سو اینڈ سو یو گاٹ سو اینڈ سو یو گاٹ یہ ملا وہ ملا یہ ساری چیزیں ناؤ ساتھ میں یہ بھی رہے گا کہ اگر آپ ہمارے کسٹر بنتے ہیں تو یہ سارا کا سارا ایکو سسٹم آپ کا ہوگا جو آپ دیکھ رہے ہیں اور ساتھ میں جو ڈالر ان کو بھی ڈال کرسے ہیں جتنے بھی لاکھوں کروڑ لوگ آتے ہیں وہ اسی طریقے سے یہاں کسٹر بننے والے ہیں اور بائی ڈیفورٹ آپ کے نیچے آنے والے ہیں اور یہ جو ایکو سسٹم ہے وہ اتنی کم کسٹ ان کو ایویلیبل ہونے والا ہے کہ 99.99% لوگ یہاں پہ کسٹر بننے والے ہیں کیونکہ اگر اس میں صرف ہم ڈومین نیم اور اپنے سارے ٹولز کی بات کریں تو بھی وہ مارکن جب جائیں گے دو ستر جاہ سے ڈیڑڈا کے بیچ کا اس عوضہ ہوگا لیکن یہاں پہ اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں آپ کو مل جانے والی ہیں جو کی بہت ہی کم کاشم ہے ایویلیبل ہونی ہے اس طریقے سے جو اونٹ ہے اونٹ ہمارا ایک سوشیل میڈیا پلیٹ فارم ہے وہ لائیف ہمارا مموری سے ویلیٹڈ ہوا ایک طرح کا انسیکلی پیڈیا یا سچی جن کہہ سکتے ہیں ہمارا ویلیٹ ہے دنیا کی کوئی بھی فیئٹ کرنسی یا کرپٹو کرنسی اس سب میں کام ہونے والا ہے یہ سب چیزیں میں آؤٹ ٹرین اس لئے بتا رہا ہوں کیونکہ بہت ساری چیزیں لانچ ہونے کے بعد آپ کو پتنے چلیں گی کیونکہ پروپرائٹک ٹھول سے ہمارے اور ہمارا جیسے ویلیٹ ہے ویلیٹ ہے ایک بہت شاندار پیرول پیرول پیروپرائٹک ٹرین کیا ہوا ہے اور یہ آنے والے سمجھ میں اچار کی دنیا کا سب سے بڑا پروڈک ہے ہر وزنس میں انچائے اس کے دو ایمپوائی ہو چاہے بیس ہی جار ایمپوائی ہو کسی بھی سنکھا کے لیے کام کرنے والا ہے اس طرح سے لگ بگ لگ بگ پچاس پروڈٹس ہمارے آلیڈی پائپلائن میں ہیں تین دسمبر تک ساید چھے سات پڑٹ آلیڈی فنیسڈ ہو کر اس کے ٹیبل پر پکھوں گے آلیڈی اس میں کچھ بن کے جا چکے ہیں کچھ چیزوں کے بارے میں پچھلے دو سمیناروں سے رات میں جو ہوتا ہے اس میں سر نے ڈیمو بھی دیئے ہیں ویڈی سکرین